اور ابھی آپ کو بتائیں کہ بھارتی فوج نے چین کے ہاتھوں برتناک چھترال کے بعد شرمندگی مٹانے کے لیے پاکستان کے سیول آبادی کو نشانہ بنانا شروع کر دیا ہے ایل ایسی پر فائرنگ کر کے خاتون سمیت چار شہریوں کو شہید کر دیا ایل ایس پر کے مطابق بھارتی فوج کے جانب سے ایل او سی پر سی سفر مہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے نکیال اور باغ سر سیکٹرز میں بلا اشتیال فائرنگ کی گئی جان بوچکت سے ول آبادی کو نشانہ بنایا گیا ایل ایس پر کے مطابق بھارتی فوج کی بلا اشتیال فائرنگ کے باعث خاتون سمیت چار شہری شہید ہوئے اور ایک شہری زخمی بھی ہوا ایل ایس پر کے مطابق شہید ہونے والوں کا تعلق ٹٹا جبر اور لیوانہ خیتر گاؤں سے ہے پاک فوج کی جانب سے انڈیا کی اشتیال انگیزی کا بھرپور جواب دیا گیا جس سے دشمن کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا لدداخ میں بھارتی فوج کی چین کی ہاتھوں شرم نقص دھلائی کے بعد انڈین شہریوں میں شدید غم و غصہ پایا جا رہا ہے اور اپنی نام نہاں مہان فوج کی پسپائی کے بعد شہری غصے سے ٹماتر کی طرح لال ہو گئے ہیں جبکہ بھارتی اپوزیشن جماعتوں نے بھی نرندر موڈی کو آڑے ہاتھوں لیا ہے لیکن موڈی کے ذرخریز میڈیا کو سامپ سونک گیا ہے چین کی جنب سے برتنا چترول کے بعد غبار کی ہوا کی درہان ارندر موڈی کی چھپن انچ کی چھاتی سکڑ کر چھپیس انچ کی رہ گئی ہے جبکہ عالمی سطح پر اس رسوائی پر بھارتی فوج چین کے خلاف تو کچھ نہ کر سکی البتہ اپنی شرمندگی مٹانے کے لیے اس نے نہتے پاکستانی شہریوں پر چڑھائی کر دی